گرین ٹاؤن کے علاقے میں دو افراد میں تلخ کالامی پر جھگڑا ایک شخص جانبہک کو گیا جانبہک شخص کی سناس شہزاد بخاری کے نام سے ہوئی پولیس نے لاشتو پوست مارٹن کے لیے جناح اسپطال منتقل کر دیا مالدہ جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ جب اس کے گھڑر کے پاس سے گزری ہے تو اس کو جو ہے اس کے باڈی جو ہے وہ پر تیرتے ہی نظر آئی ہے کہیں بارش تو کہیں کھلے گھٹر واسا کی غفلت سے قیمتی جانیں ضائع ہونے لگیں تادکورہ میں کھلے مین ہول میں گر کر تین سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا جنگی عمر صدو میں بارش کے کھڑے پانی میں پرانٹانی سے ایک بچہ جانبہک دوسرا شدید زخمی اہل خانہ غم سے ندھال متعدد بار شکایات کیم اگر کوئی شنوائی نہ ہوئی اہل علاقہ حکام کے خلاف ہٹ پڑے ایم ڈی واسا کا نوٹس انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیف دیتی شہر میں سینکڑوں کھلے مین ہولز انتظامیہ کی غفلت کا مو بولتا ثبوت واسا اور بلدیہ عظمہ کی مسترکہ سروی ریفورس سے آداد و شمار مرتب شہر کے چھائز زون میں سینکڑوں مین ہولز کے ڈککن غائب متعلقہ اداروں کی غفلت پر مبنی ریپورٹ لاہور نیوز منظر آن پر لے آیا ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ اتجاز پہلے بابو سابو پھر ٹھاکر نیاز بیگ اور کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر بھی دھرنا مظاہرین نے اتجازن رکشہ جلا دیا شدید ناربازی ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی اور پرچی پیس ختم کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک گیر رکشہ جلاو تحریک چلائیں گے چیرمن رکشہ یونین مجید غوری کی دھمکی اربنسپورا جلال کالونی میں میکمہ ریلوے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن رہائشی سراپہ اتجاز بن گئے ٹائر جلا کر شدید ناربازی کی رنگ رنگ روڈ کو بھی بلوک کی رکھا چالیس سال سے مقیم ہے اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے مظاہرین ہالنڈ میں گستاخانہ خاکوں کی اشارت کے خلاف سنگی امرسیدو میں اتجاز مظاہرین کا گستاخی کے مرتقے ممالک کے بائیکارٹ کا مطالبہ نامو سے رسالت کے لیے سب کچھ قربان ہے مظاہرین گلس کی ناکش حکمت عملی ڈاکو بے لگام ڈالفن سکوارڈ اور پیرو فورس بھی وارداتیں روکنے میں ناکام صرف سٹی اتھارٹی کے کیمروں سے بھی مدد نہ لی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے نقضی سے محروم اسلام پورا نشتر قولونی شبیق آبار ٹاؤنشپ میں ڈکیتی کی وارداتیں شادباغ شمالی چھاؤنی ساندار راوی روڈ میں بھی شہری رکھ گئے شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیٹی ڈیویزن پوریس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن آپریشن چائنیز پروجیکٹ دفاتر کے گرد و نواح میں کیا گیا پوریس نے بائیو میٹرک سسٹم سے شہریوں کے سناکتی کوائف کی چیکنگ دیکھی خاور مانیکہ اور ڈی پی او پاک وطن تنازع میں مزید حقائق سامنے آگئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا 23 اگست کو خاور مانیکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ایڈیشنل آئی جی انویس پی گیسن ابو بکر خدا بکش نے ان کو آئیری شروع کر دی ایس پی رزوان گندل پیش اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا خاور مانیکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی پولیش کا اندرونی معاملہ ہے رزوان عمر گندل کے خلاب مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ڈی پی او کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تک گوڈ گورننس کی چھتری تلے بیٹ گورننس چلتی رہی پولیس صحیح تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد ایز بے اختلاف کی ریکوزیشن پر اعتراضات نون لیگ کی اراقین کی سیکرٹری اسمبلی سے ملاقات خاجہ امران نظیر کہتے ہیں حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا خاجہ سلمان بولے اس طرح ہوتا رہا تو کام نہیں چلے گا پی ٹی آئی کے کھلاڑی بھی کپکان کے نفت سے قدم پر صبح وزیر علیم خان نے بلدیاتی اداروں کی بہتری کتھان دی ناہل اور کراپٹ افسر کی سفارش نہیں ہوگی دو ہمامیں واضح تبزیلی لائیں گے علیم خان کی اجلاس میں افسران سے گفتگو صبح وزیر اکسائز حافظ ممتاز نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا اکسائز دفتر میں اجلاس کی صدارت کی وزیر صحت جاسمین راشت سے سیکرٹری صحت کی مراقات میو اور سروسیز اسپتال کا دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ پاک بھارت آبی تنازہ حل ہونے کا امکان بھارتی انڈس وارٹر کمیشن وفت کی واہگا کے راستے لاہور آمد پاکستانی انڈس وارٹر کمیشن محل علی شاہ کی جانب سے مہمانوں کا استقبال بھارتی وفت پاکستانی وارٹر کمیشن سے دو روزہ مذاکرات کرے گا سادر مسلم اگنون شہباز شریف کی سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی کے گھر آمد ڈاکٹر آصف کرمانی کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت خاجہ آصف اور سردار آیاز صادق بی شہباز شریف کے ہمراہ پنجاب 56 کمپنیز سکینڈل میں بڑی پیش رفت محکمہ لوکل گورنمنٹ کی سولہ کمپنیاں فوری بند کرنے کی سفارش سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آر ایف انور بلوچ نے سمری پر دستاخت کر دیئے اتمی منظوری کے لیے معاملہ صوبائی وزیر بلدیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لاہور نیوز ثبوت منظر عام پر لے آیا وزیراعظم کے سو دن کے پلان پر کام تیز ایف بی آر میں اکھار پیچھا ڈاکٹر رخصانہ یاسمین کو حدے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر جہانزیب خان نئے چیرمن ایف بی آر تائیونات حکومتی حکامات نظر انداز کسٹم حکام کی منمانیاں سو سے زائد صفاہی اور ڈرائیورز کو ذاتی کاموں پر لگا دیا متعدد اہل کار افسران کے رشتہ داروں کے گھر بی ڈیوٹی پر مامور لاہور نیوز حقائق سامنے لے آیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹریس علی اکبر قریشی نے میانی صاحب قبرستان کی آرازی پر قبضہ کرنے والے افراد کی ریپورٹ طلب کر لی میانی صاحب قبرستان کی چار دیواری مکمل ایک ہزار سایہ دار درخت لگائے گئے ہیں اسسسٹن کمیشنر صفدر ورک نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی عدالت قبرستان میں پاکی قبریں بنانے پر پہلے ہی پابندی لگا چکی زلی انتظامیاں شہر اسموک کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہی اقدامات کرے گی کٹائی کے بعد فصلیں جلانے بھٹے بند رکھنے اور دھوان دینے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا کمیشنر ڈاکٹر مجتبہ پراچا کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ڈی سی کی ہدایات پر اسسسٹن کمیشنر مارڈل ڈاؤن کا گل برڈ زون کا دورہ انصدادے ڈینگی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا میٹرو پلیٹن کا مال روڈ کو خوبصورت بنانے کے ہائی پورٹ کے حکم پر منوان عمل کرنے کا فیصلہ انارکلی چوک سے چیرنگ پروس تک تاریخی عمارتوں کی تازین و عرائش بھی کی جائے گی بھاری رقم خرچ کی جائے گی ایک کروڑ بارہ لاکھ کے اخراجات کی منظوری ہاؤس کے آئندہ اجلاس سے لی جائے گی پاکستان ڈینجرز پنجاب خدمت خلق میں بی پیش پیش گورنمنٹ ہائی سکول چھٹنیاں والا میں فری میڈیکل کیمپ لگایا مریضوں کے ٹیسٹ اور مفقد ویات کی فراہمی ونگ کمانڈر لیفٹین اینڈ کرنل رزوان آمر بولے پس ماندہ علاقوں میں تیبی سہولیات فراہم کرنا ہمارا بیجن ہے مریضوں کے ساتھ آئے بچوں میں تہائے بھی تقسیم بی سی بی گورننگ باڈی میمبران کے نام فائنل نوٹیفیکیشن جاری احسان مانی اور عصد علی خان وزیر آزم کے نمائندے کے طور پر شامل چیئرمن بی سی بی کا انتخاب چار ستمبر کو ہوگا الیکشن کا شریف جاری وسیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کی تکوروری ملکی پرکٹ کے لیے خوش آئند ہے عمران خان دوست ہیں کسی ہو جو کا خواہش مند نہیں ہوں پاکستان پرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے ہوم سیریز کے شاڑیور کا اعلان کر دیا قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھلے گی نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز تین ٹیسٹ، تین ونڈے اور تین ہی ٹی ٹونٹی پر مشتمل ہوگی بچے ہو جائیں خوش چڑیا گھر سے آئی ہیں اچھی خبریں آگ ڈیر میں دیا بچے کو جنم زو میں ہرن کی تعداد بھی سو گئی شیخ اپورا سے پکڑا گیا سولہ فٹ لمبا ازدہا بھی زو فیملی کا حصہ بن گیا اور رائل پاپ میں رنگ رنگ میوزیکل نائٹ کا احتمام پنکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما بان دیا موسیقی